دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے دوسرا چینل ہے راشد زہیر اوفیشل اس کو بھی برائے کرم جو ہے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر جتنے ساتھی ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب آپ تصویریں نہیں لگاتے میں آپ کو بتایا چکا ہوں کہ فیس بک پر جیسے ہی میں اسرائیل کا نام بھی لگ دیتا ہوں وہ ویڈیو کو اندر ایشو آ جاتا ہے برائے کرم آپ یوٹیوب پر آئیں اس کو دیکھیں آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں بتانے جا رہا ہوں چائنہ کی انٹری ہونے سے پہلا قدم تو یہ ہوا ہے کہ مصر کے اندر جو بارڈر تھا اسرائیل اور مصر کے بیچ میں گازہ اور اسرائیل کے بیچ میں اس کے بارے میں اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے چائنہ کی انٹری کا ہی یہ سبق ہے دوسری بات وہاں پر تمام میں آپ کو بتا چکا کہ ان لوگوں کا ایک مشورہ بن چکا اور ایک آدمی کا نام بھی آ رہا ہے جو گازہ کا پرائیم منسٹر بننے گا بہت جلدی بات بول رہا ہوں میں آپ سے ابھی سیز فیار ہونا باقی ہے نیتنیاو کی ملاقات کل ہوگی شاید بائیڈن سے اور وہاں شاید کوئی نہ کوئی ایسا ریزلٹ نکل آئے کہ بائیڈن ایناؤنسمنٹ کرا دیں دیسری بات یہ ہے کہ وہ جو امریکی سینیٹ یعنی کہ امریکی لوگ سبا میں گیا تو وہاں زلیل ہوا وہاں لوگ تختیاں لے کر آگئے نیتنیاو ان پر بگڑ گیا روڈ پر پیمفلیٹ لے کر چھپے لوگوں نے دیوار اوپر لگایا کہ جینوسائیڈ ہیں اور امریکہ کے تمام اخباروں نے لکھا کہ ایک ہتیارہ سینیٹر سینیٹ کو جو ہے ایڈریس کرنے والا ہے بے انتہا بڑی بیزتی ہوئی ہے اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضباللہ نے ایک ایسا ویڈیو جاری کر دیا ہے جس کے اندر اسرائیل کے اندر جتنے چھپے ہوئے بیسس تھے ان کے سب کا ایک ایک کا گھر کا نام تک بتا دیا ہے اور میں آپ کی سکرین پر لگاؤں گا شاید آپ کلوز اپ کر کے دیکھ پائیں اس کے اندر ادھیکاریوں کے نام بھی بتا دیا کہ کون کون سا ادھیکاری تیرا کہاں رہتا ہے یعنی کہ اگر حملہ کرنے پر جب آئے گا حضباللہ تو انشاءاللہ اسرائیل کے اندر گھس کر کے ان لوگوں کو نام و نشان مٹا دے گا لیکن گازہ سے بری خبریں یہ ہیں کہ وہ برابر ظلم و ستم پر جو ہے میں کہہ سکتا ہوں غامزن ہیں کئی سارے ایسے حردودار ایک سین نظر آئے ہیں جہاں بچوں کو اور محلاؤں کو اس نے مار دیا ہے کچھ اور بھی خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی خبر وہی دیکھ لیجئے یہ جو آپ کے سکرین پر لگ رہا ہے نا یہ وہ فوٹیج کا حصہ ہے اس میں تاریخ بھی لکھی ہے تیئیس سات دوہزار چوبیس آپ دیکھیں گے یہ حضب اللہ نے جو ہے شوٹ کیا ہے اور اس کو پبلش کر دیا ان تمام کے لوگوں کے نام ہے اس کے اندر اور میں آپ کو اگل بتا چکا تھا کہ ہوتی نے بھی اپنا جو اگنایٹ ڈرون بنایا تھا یافہ اس کا بھی ویڈیو پبلش ہوا ہے پوری ہندوستان یا محسوری پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب معاملہ چھپا ہوا ہے آپ دیکھیں گے یہ دا گارجن کی خبر ہے تیس لوگ ایسے ہیں سینیٹرز جنہوں نے اس کی سپیچ کا بہشکار کیا اور وہ وہاں لوگ گئے نہیں ہیں آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی وہ کل ملاقات تو کملہ ہیریس سے کرے گا چونکہ وہ پریزیڈنٹل جو ہے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن کملہ ہیریس نے بھی سینیٹ میں اس کی سپیچ کا بائیکارٹ کر دیا سننے نہیں گئے اور لوگوں نے لکھا کہ ایک آ کر کے ہتیارہ بات کر رہا ہے بہت زبردست بیزتی پورے امریکہ میں ہیں لیکن بہرحال آپ دوسری خبر دیکھیں یہ بھی گارجن کی ہے برنس انڈرز اس کے بارے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اس نے کہا سپیچ ٹو کانگریز بھائی وار کرمنل نیتن یاہو تمام لوگ اسے وار کرمنل کہہ رہے ہیں آپ دوسری خبر میں اب آپ کو دوسری خبر طرف لے کر چلتا ہوں یہ خبریں الگ الگ ہیں لیکن پہلے میں آپ کو وہیں لے کر چلوں گا خبریں بہت ساری ہیں تھوڑے دیر میرے ساتھ بنے رہیے گا میگا ٹرون ایک بڑا ادارہ ہے وہاں سے میں خبریں اکثر آپ کو دیتا ہوں آپ دیکھیں گے سینیٹ اس دا یونائٹڈ اسٹیٹ انٹرڈیوز بینجامین نیتن یاہو اس نے اپنا بیان دیا وہاں پر شیمفل ڈسپلے آف وہاں پر جو ہے نا جب سن رہے تھے لوگ میں تصویر لگاتا ہوں اس کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے اس کو پنفلیٹ دکھایا اور بولا کہ تُو وار کرائم جو ہے کر کے آیا دیکھ سکتے ہیں آپ کانگریس وومن راشدہ طالب یہ وہاں پر سینیٹر بھی رہی ہیں ہولڈ اپ سائن ریڈنگ وار کے ریمنل اٹ نیتن یاو ایڈریس جب یہ بات کر رہا تھا تو وہاں شہلہ راشد کہنا سوری شہلہ راشد تو پلڑ گئی ہے راشدہ طالب نام ہے ان کا انسان ہے نا بھی دنیا میں باقی وہ کشمیری کی لڑکی اچھا خاصا بات کر رہی تھی پلڑ گئی ہے آج کل بھاچپا کے گنگ آتی ہے چلیے خیر اپنے اپنے بات ہے کوئی کسی پر بھگ جاتا ہے کوئی کسی پر بھگ جاتا ہے یہ وہ نیتن یاو کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ریل پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ سپیکر مائک جانسن نے انٹرڈیوز کیا اسرائیل پی ایم کو اس کو بی بی بولتے ہیں زلیل آدمی کو نیتن یاو ٹو کانگریز ایز ایکسلینسی چلیے خیر آگے دوسری خبر دکھاتا ہوں یہ بول یہ رہا ہے کہ آفٹر دا ہول وڈ سا ہوریفک فوٹیج جب دنیا نے یہ نہیں بول رہا ہے اخبار لکھ رہا ہے جب دنیا نے ہوریفک فوٹیج دیکھی ہیں لوگوں کے بچوں کے مسکہ نرس انہار کی اس سامنے نیتان آو یہ کہہ رہا کہ دیر وار کوئی سیویلین وہ مارا نہیں گیا اب اس کے موگ کو پکڑ کر جھونٹ بولنا ہے تو بول بھی کہا رہا ہے اس سے اندازہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں کن لوگوں کا راج ہے بیمال لوگوں کا راج ہے بیمال لوگوں کا راج ہے how many سیویلین were killed practically none یو این سینیٹر اور باقی سینیٹر اس کی تاریخ بھی کر رہا ہے دوسری بار دیکھ لیجھے نیتان یاو اس کلیمنگ نیتان یاو نے کلیم بھی کیا بہت بڑی خبر ہے کہ ایران جو ہے وہ اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے ٹرمپ کو پہلے دنوں آئے بھی تھی خبر یہ کہ ایران درستہ ٹرمپ پر حملہ کرا رہا ہے اور اس نے یہ بیسیکلی ایران کو اور امریکوں کو لڑانا چاہتا ہے یہودیوں کا کام بھی یہی ہے ان کے بارے میں جو آنے والے وقت کے بارے میں پہلے بتا دی گئی تھی کہ یہ کیا کیا لوگ ہوں گے غلط ہو نہیں نہ کہا تھا اس کا مقصد ہے کہ امریکہ ایران لڑ جائے اور میڈی لیسٹ پورا کا پورا تباہ ہو جائے تباہ ہونا نہ ہونا تو خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے now we know where this story came from وہ کہنا ہم جانتے ہیں کہ اسٹوری کہاں سے آئی ہے آگے دوسرے اقبار میں دیکھ لیجئے اقبار لکھتا ہے کہ نیتان یاو ایک ایسا رسپونسیبل آدمی ہے جو ایک نرسنہار کا ذمہ دار ہے ورڈ وار سیکنڈ کے بعد جس نے تیرہ ہزار بچوں کو قتل کر ڈالا ہے اور کئی بار تو وہ کیمرے پہ پکڑا گیا ہے یو ایس کانگریس کے اندر سپیچ یہ دے رہا ہے کہ ہم جو ہیں بہت زبردست آدمی ہیں ہماری آرمی بڑی مورل ہے نیچے لکھتا ہے کہ اس سون ایس دب سپیچ بگن نیتان یاوش ٹرائنگ ٹو پش یونائیٹڈ اسٹیٹ انٹو وار وید ایران وہ یہ کوشش کر رہا تھا اپنی سپیچ پہ کہ کسی پرکار سے امریکہ سے بھڑ جائے لیکن چائنہ نے پوری کی پوری گلوبلی اپنے آپ کا ورچسف ثابت کر دیا ہے ابھی بیان پورا نہیں ہوا کہ مصر کا کاریوڈور خالی کرنے کی بات ہو گئی ہے اس پر بھی آتا ہوں ایلن مسکو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلائے ہیں نیتان یاو نے جب اس کی سپیچ چل رہی تھی کہ آپ آئیے کر سنیے گا میں کیا غلطت مو سے بہنکتا ہوں اور دوسری خبر بتاتا ہوں دوستو میں آپ کو چلیے یہ تو خبر میں بتائی چکا یہ ہو چکی دوسری جگہ سے لے کر چلتا ہوں آپ کو علمایہ دین میڈیلیز دیکھ لیجئے پہلے وہاں پر بھی کچھ خبریں آ چکی ہیں اپ ڈیٹ ہیں پہلی بار نیتان یاو میٹ ویدہ چھوڑ دیجئے تو خیر کانگریس کے لوگوں سے مل رہا ہے یہ اس کے بارے میں وہی باتیں چل رہی ہیں اصل میں بائیڈن بھی اپنے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اس کے خطاب کو بہت زیادہ دبا دیا گیا ہے بائیڈن اپنے جانے کی بات اور اپنی جو ہے کیمیلہ ہیریس کو جو وہ ہستان تران کر رہا ہے مطلب کچھ لوگ کہہ رہا ہے بہت سخت ہندی مت بولا کرو مو سے نکل جاتے ہیں وہ جو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے اپنا جو پریزیڈنسی کا کینڈیٹ ہونے کو مناتے ایک اکبار نے چھاپا ہے یہ زیادہ طاقت در بن گئے ہیں پچھلے چھہتر سالوں میں یہ کہنا ہے یہ میڈیلیسٹ آئی کا دراصل وہ ہے چیف ڈیویڈ اس نے کہا کہ یہ پہلے جیسے لوگ نہیں رہے ہیں نیتن یاؤ اسرائیل is a sinking ship ڈوپتا ہوا جہاز ہے یہ میڈیلیسٹ آئی کا ڈریکٹر ہے چیف ڈیویڈ ہارٹس اس نے لکھایا اپنا اخبار میں بہت بڑی بات ہے یہ دیکھ لیجئے کئی سو کئی ہزار یا کئی سو فلسطینی جو ہیں وہ سلکوں پر آ کر کے اس کا جو ہے فورم وہ اس کا مخالفت کر رہا ہے کہ یہ اس کا آنے نہیں چاہیے آپ دوسری خبر دیکھ لیجئے گا یو ایس نے جو ہے پروائیڈ کرتا ہے یو ایس اسرائیل کو 3.8 بلین ڈالرز ملیٹری ایڈ ہر سال اور آگے بولتا یہ ہے اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل دراصل جو بنایا گیا سٹونگے ملیٹری دنیا کے اندر یو ایس اس آل سو بائی دا فور بگیس سپلائر آرمز امریکہ ہی دراصل اس کو ہتھیار سپلائی کر کے اس کو طاقتور بناتا ہے اتنی بڑی رقم یہ تصویر دیکھیں گے آپ یہ وہی منتری ہے جو بھی مسجد اخصہ میں چلا گیا تھا اس نے اجازت دیئے وہاں کر جو سیٹلرز ہیں اللیگل سیٹلرز جس کے بارے میں انٹرنیشنل کورٹ آف کرائیم کہہ رہا ہے کہ سب یہ اللیگل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں مسجد میں جا سکتے ہو اور اپنی پوجہ پدتی کر سکتے ہو یہ اجازت اس نے دی ہے انیس سو سٹھ سٹھ اور بعد کا جو مہائدہ ہیں ان کو سب کو توڑنے کی بات ہیں دراصل لڑائی اسی بات کی ہے اس کو حماس کے لوگ سمجھ گئے باقی دنیا کے مسلمان نہیں سمجھ رہے کچھ لوگوں کے مارے جانے کے خبریں بڑے ہردے ودارک سین ہیں لوگ کوئی اپنے بچے کو گود ملے کے رو رہا ہے کوئی اپنے بچے جوان بیٹے کے اس پر سور رو رہا ہے بہت دی عجیب و غریب خبریں بھی ہیں چونکہ وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ایک خبر اور دیکھ لیجئے یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے جو لڑا ہے ٹرمپ فارمر اس نے ایک پرچہ دکھایا اس میں بتایا کہ محمود عباس نے مجھے ایک لیٹر بھیجار کہا یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر اساسینیشن کے جو اٹیمٹ ہوا تھا اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں ہاں کر لے وہ بھی اندر سے ایسا ہی آپ کو بالومی ہے کہ وہ اندر سے کتنا بڑا دہریہ قسم کا ویکتی ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی تھیں اس بارے میں خیر علمایہ دین کی خبریں میں آپ کو شاید نہیں بتا پایا ہوں وہ دکھا دیتا ہوں اسلامی ریسسٹنٹ لیبنان نے اسپیشل جو اپیسوڈ سیریز جاری کی اس کا نام ہے ہوپی سیریز جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر پورا ڈاٹا بیس بتا دیا گیا کہ کون کون کہاں رہ رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے ایک نئی خبر اور آئی ہے یہ زیادہ تر جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ اس زریل پر یقین نہیں کرتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دوباری خبر آئی ہے تیس ڈیموکریٹ جو ہیں ہاؤس کے اندر انہوں نے جو ہے اس کو بائیکوٹ کر دیا اس کی سپیچ کا اور وہ سننے نہیں گئے نینسی پلوسی لوگ سبا ان کی سپیکر تھی پہلے انہوں نے بھی بائیکوٹ کر دیا ہے یہ دلدل دی خبریں سنا رہا ہوں چونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں نیتن یاؤو جو ہے وہاں کانگریس میں پہنچ گیا تھا بات کرنے ابھی کی تازی خبر ہے حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے وہاں ایڈریس کر لیا ہے اور خبریں کچھ اور ہیں کچھ سے دکھاتا ہوں میں آپ کو بڑی اس نے حردی ویدارہ خبریں ڈالی ہیں اس کے اندر آپ کو رکے رہیں گے یہ اسرائیل کا جو پولیٹیشن ہے یا یا لیپڈ اس نے کمنٹ کیا ہے نیتن یاؤو کی سپیچ پر ڈس گریس ان آر ٹاکنگ ویڈاؤ سینگ سنگل سینٹنس دیر ویل بی پریزنرز ڈیل اس نے ایک بھی شبد پریزنرز ڈیل کے بارے میں نہیں کی ہے وہاں کا جو وپکشی نیتا ہے یا یا لیپڈ اس کا نام کی جگہ ہے مجھے اکثر وہ ڈاؤگ یاد آ جاتا ہے کچھ لیپڈ کر کے کچھ لیپڈ کر کے کوئی ڈوگ ہے معافی چاہوں گا ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہوں اس نے کہا کہ نیتن یاؤو نے کوئی بھی ایک شبد جو پریزنرز کی سویپ ڈیل ہونی ہے عدلہ بدلی اس کے بارے میں ایک شبد نہیں کہا ہے یہ اسی کی خبر ہے ہماس لیڈر عزت رشک نیتن یاؤو سپیچ ان کانگریز اس نے کہا کہ یہ تمام جھونٹا اور انسلٹ کر رہا انٹیلیجنس آف دا ورڈ اور پوری دنیا جو میں انٹیلیجنس کے جو اقل مند لوگ ہیں ان کی انسلٹ کر رہا جھونٹ بول کر گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی ملٹری نے بومبارڈ کیا ہے لوگ مرے پڑھے ہیں دیکھیں میرے سامنے اور وہاں پر جو ہے بیت لہیہ جگہ ہے وہاں کئی لوگوں کی کیزولٹی ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ان فیملی کے جو جو پیرائیجنرز ہیں اس کے فیملی کے لوگ ہیں امریکہ میں وہ واشنگ ٹائنگ کے اندر گھس رہے تھے کہ جہاں پر اس کی سپیچ ہونے والی تھی یہ خبر میں آپ کو دکھا چکا ہوں ان ذریلوں کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے جن کے بارے میں کیا رہا ہے بھلی مورال آرمی ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ جو مہیلاؤں کے کپڑے ہوتے ہیں اسے پہن کر کے فوٹو کچھا رہے ہیں یہ ذریل لوگ ہیں یہ لاشوں کو امبار بھی دکھا دیتا ہوں سکرین شورٹ تو آپ کو دکھائی دوں گا بریکنگ وہ بول رہا ہے کہ انہیز سپیچ کانگریس کے اندر وہ سپیچ دے رہا ہے نیتانیہو کلیم کر رہا کہ نمبر اوپ دا وکٹم ان گازہ اس دا لوئیس اسپیشلی ان رافہ بہت کم لوگ رافہ کے اندر وہ کہہ رہا کوئی سیویلین نہیں مارا گیا لیکن یہ لاشوں کو امبار دیکھ لیجئے آپ کی سکین پر ہے یہ کب کہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن دکھایا جا رہا ہے تھاؤزنڈ آف دک یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ والی خبر بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور اب آپ خبریں دیکھیں اسرائیل بروڈکاسٹنگ ایسٹی میٹ مور دن ایٹی ڈیموکریٹی اسی جو ڈیموکریٹس جو لوگ ہیں انہوں نے میں نے تیس کی خبر سنائی تھی نئی خبر ہے کہ وہ اسی لوگوں نے اس کی بات کا جو ہے وہ کیا ہے بائیکوٹ پولیس نے ٹیئر گیس فیک دیا نیتن یاہو کے سامنے جب لوگ امریکہ میں آگئے ہیں یو ایس کانگریس کے باہر کیپیٹل ہیل پر وہاں پر لوگ آگئے ہیں انہوں نے ٹیئر گیس کے استعمال کرنا پڑا یہ دیکھ لیجئے نیتن یاہو کا کافلہ گزر رہا ہے اور وہ بی بی کلر کہہ کر کے آوازیں لگا رہے ہیں اور خبر دیکھ لیجئے گا آپ بہت ضبردست طریقے کا اس کا جو ہے نا بائیکوٹ شہروں کے اندر ہوا ہے آپ خبر دیکھئے نیتن یاہو میمبر سیکیورٹی کیبینٹ ریکویسٹیڈ ریٹن نیتن یاہو اور اس کے میمبر نے جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی کیبینٹ سے ریٹن کمیٹمنٹ مانگا ہے امریکن ایڈمنسٹیشن سے کہ آپ بتائیے کہ انشور کیجئے کہ پوسیبیلٹی آف ریزیومنگ دا وار کہ گازہ وار پہ دوبارہ سے شروع نہیں ہو پائے گی لمبا ہو رہا ہے ویڈیو لیکن دکھ جائیے آپ تھوڑی سے خبر اور ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آرمی چلیے اس کو یہی روک دیتا ہوں باقی خبر اور ہیں اسے ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو اگلا جو ویڈیو وہ ہی ہے وہ آپ دیکھئے گا چونکہ بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے میں دکھت ہوتی ہے دوسری خبر میں حاضر ہوتا ہوں جائے ہن